دم بھرنا چاہتا ہے اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتا ہے تو وہ نماز جماعت میں شریک ہو پیغمبر تو یہ فرما رہے ہیں تو ہمارے مومنین کیا کہتے ہیں کال جو آپ کے سامنے مجلس ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کوئی اٹھے گا یہاں سے اس کے نماز نہیں ہوگی کچھ لوگ اٹھنے لگے نماز کے لئے کہا کوئی نماز نہیں ہوگی اب پیغمبر کی بات مانے ہیں اس مرد مومن کی بات مانے ہیں ہم مرد مومن ہی کہیں وہ کیا کہتے ہیں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں جو جماعت کو دوست رکھ رہا ہے جماعت میں جا کر شد کر کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے محبوب فرشتے اس کو دوست رکھتے ہیں پیغمبر اسلام کا فرمان ہے لا تنالو شفاعتی میری شفاعت اس شخص کو نہیں ہوگی من تأخر الصلاة الفریضہ جو تاخیر میں ڈال دے نماز کو وقت پر نماز نہ پڑھیں میری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں باقی ہر ایک کو شفاعت نصیب ہوگی جو نماز کو تاخیر میں ڈال رہا ہے من تأخر الصلاة جو تاخیر میں ڈال رہا ہے اب پیغمبر یہ فرما رہے ہیں ہم گپو میں لگے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے نماز کا وقت تکیزر کیا ہے یعنی اتنی مہم تو ہے نماز کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی نماز کے لیے دو صحابی اپنے محبوب صحابی شہید کرا دیئے دو رکعت نماز کے لیے دو صحابی ہم اہمیت نہیں دیتے اچھا جس کے لیے ہم جعفری کہلاتے ہیں امام جعفر سادق علیہ السلام سے مالی عزت آبرو اسی مکتب سے ہے نا امام جعفر سادق علیہ السلام سے ہمارا سر عزت سے سر بلند ہے اسی وجہ سے کہ ہم امام جعفر سادق کے پر رکھا رہے ہیں تو امام کیا فرما رہے ہیں ابو بصیر صحابی یہ ایک سو سے زیادہ اللہ قبعہ کے ان کی عمر تھی آتا ہے جناب امہ حمیدہ کے پاس امام کی جب شہادت ہو چکی ہوتی ہے آتا ہے تازیت اور تصریعت کے لیے پردے کے ایک طرف جناب امہ حمیدہ چھتے امام کی بیوہ زوجہ محترمہ اور ساتھویں امام کی والدہ محترمہ پردے کے ایک طرف ہے ابو بصیر صحابی نے ایک سوال کیا بی بی جے بتائیں میرے امام نے آخر وقت کوئی میسج کوئی پیغام دیا تھا خوشیوں کے لیے پیغام تھوڑا تھا بی بی فرماتی ہے ہاں جب بستر شہادت پر آئے زہر کا اثر شدید ہوا سب گھر والوں کو مولا نے بلائیا ہر ایک کو وسیعت کی اور آخری جملہ مولا کا شہادت سے پہلے یہ تھا فرماتے ہیں جا کر میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دینا تم سن رہے ہو سننے والے ان تک پھر آخر تک جہاں تک یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے میرا پیغام پہنچتا رہے لوگوں کا کیا فرمایا لا تنالو شفاعت لا من استخفم بالصلاة ہماری شفاعت اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو خفیف جان کے پڑھ رہا ہے اہمیت نہیں دے رہا خفیف جان کر پڑھ رہا ہے خفیف جان کر یعنی سوستی اور تمبلی کے ساتھ پڑھ رہا ہے ہشاش اور پشاش طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا یا اہمیت نہیں دیتا وقت گزر رہے بلا وقت ارے نماز اتنا مہم ہے مولا اے کہنات نے نماز سوڑی ہے کسی جنگ میں کتنی جنگیں کی ہیں میرے مولا نے یہی جنگ سفین اور اس میں ایک رات آتی ہے جسے لیلت الحریر کہتے ہیں حریر کسے کہتے ہیں لیلت سب سمجھتے ہیں لیلت مانے رات حریر کہتے ہیں فارسی میں زوزہ ساگ کتے کے چیخنے اور چلانے کی آواز یہ کیوں بن گئی سخت ترین رات تھی لیلت الحریر والی ستہ ہزار لاشیں بکھرے پڑے تھے میران میں یہ ایک الگ بات ہے حاکم شام نے اسی رات بکھلا کر کہا یہ سر توڑ حملے کون کر رہا ہے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے ابن عباس ہے یا علی ہے چہرے پہ نکاب ہے سر توڑ حملے کر رہا ہے اور فوجیں حاکم شام کی فوجیں ایسے بھاگی جا رہی ہیں یہ چلا رہے تھے کتے کی طرح جس طرح کتے کی آپ کتے کو مارے نا اس سے جو چیخ چیخ کی آواز لکھلتی ہے یہ اس طرح چلا چلا کر حاکم شام کی فوج بھاگی جا رہی تھی تو یہ اب دشمن دے رہے ہیں کہتا ہے اگر پہچاننا چاہتے ہو میرا یہ حکم میری پوری فوج کو سنا دو میری پوری فوج کو یہ حکم دے دو اسی اکیلے کے مقابلے میں ٹوٹ پڑھیں آپ یہ دشمن کہہ رہا ہے کہتا ہے پھر اس کے قدموں کی طرف دیکھنا اگر اس کے قدم آگے کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیں سمجھ لو علی ابن ابھی طالب ہے اگر پیچھے ہڑھتے ہوئے دکھائی دیں سمجھ لو کوئی آو رہے وہ دشمن کی فوج میں اتنی کھل بنی مچی اس لیے وہ رات لیلت الحریر نام بن گیا لیلت الحریر والی رات اور یہ واقعہ مختصر سنانا یہ چاہ رہا تھا اسی رات جب پیغمبر نے مولا کہنات کو کہا یا ایلی علیقہ بس صلاة اللیل علیقہ بس صلاة اللیل علیقہ بس صلاة اللیل یا ایلی نماز شب پڑھنا نماز شب پڑھنا نماز شب پڑھنا تین مرض فر کہا جب مولا کہہ رہے تھے یہ بات کہا جب سے پیغمبر نے جہاں نصیت کی میں نے اس وقت سے نماز شابط تارک نہیں کی نہیں چھوڑی ابن قوہ بیٹھا ہوا تھا یہ بعض لکھتے ہیں منافقین میں سے ساتھ بار کر جو کچھ تھا یہ کہتا ہے ہولا اتنے بڑا دعویٰ لیلت الحریر والی رات کتنی سخت ترین رات تھی تو اتنی لاشیں اٹھیں آپ نے سر توڑ حملے کیے کیا لیلت الحریر والی رات بھی آپ نے نماز شب پڑی امام نے فرمایا ہاں فرماتے ہیں لیلت الحریر والی رات رات کی تاریکی میں جب رات دھل گئی تھی علی نے فوجوں کے درمیان مسلح بچھا کے نماز شب ادا کی جبکہ چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے اور میں نے بڑی سکون اور اتمنان کے ساتھ نماز پڑی اب علی کا چاہنے والا علی کا ماننے والا نماز میں کچھا پڑ سکتا ہے جو آشور کو دیکھے صوبہ آشور سے لے کر آسر آشور تک یہی نماز نظر آتی ہے باد بخت ہو تم مقیسہ اور مقابلہ کر رہے ہو حسین کی مجلس اور اس کے ساتھ نماز کے ساتھ کیا امام حسین نے نماز چھوڑی کیا علی نے نماز چھوڑی یہ کیا ہے یہ کیا تماش بینی ہے یہ کیا مقیسہ ہے نماز اور اس مقیسہ ہے وہ اپنی جگہ عبادت ہے یا اپنی جگہ عبادت ہے اس عبادت کو چھوڑ در اس عبادت میں آؤ تم کہہ رہے ہو تمہاری نماز نہیں ہے جو اٹھے گا تمہاری نماز نہیں ہے کل یہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے مکتب کے ساتھ کیا بدنامی ہو رہی ہے مکتب تشیع ایسا پاک مکتب ہے امام فرماتے ہیں امام اے ہمارے شیعو امام جعفر صادق فرما رہے ہیں اے ہمارے شیعو ہمارے لیے بیسے زینت بنو بیسے ننگ و ہار نہ بنو یہ لوگ نہ کہیں یہ بے نمازی امام چاطر صادق ماننے والا ہے یہ جا رہا ہے امام کو بدنام نہ کرو مکتب کو بدنام نہ کرو صبح آشور سے لے کر آشر آشور تاکہ یہی نماز امام کو نماز اتنا پیاری تھی صبح آشور کا آغاز علی اکبر کی آزان سے ہوا ہم مرتے ہیں تو آشور کا نام لے کر آشور ہماری رگ حیات ہے ہم زندہ ہیں تو آشور کی وجہ سے ہماری نمازیں زندہ ہیں تو آشور کی وجہ سے مرتب میں امام حسین نے اپنی قربانی دے کر جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اپنے بچے زبہ کر آگے یہی دو چیزیں تو بچائی ہیں سار سجدے میں رکھ کے نماز بچائی ہے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے قرآن بچایا ہے آپ دوسرے مکتب والے فقط نماز کو پکڑے ہوئے ہیں یا قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں دونوں چیزیں ضروری ہیں دونوں نماز بھی اور قرآن بھی اس لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارکن فیقو مستقلان کتاب اللہ ہوا اطرت لے ما انتمسکتم بے ہما لن تزلو بادی آبادا میں دو چیزیں گران قدر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں کون کون سی اطرت میری اہل بیت اور قرآن ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمران نہیں ہو گئے اب کیسے بتاؤں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں یہی نماز تو ہے اسلام اور کفر کے درمیان فاصلہ اسی نماز کا ہے اور اسلام کا اول روکن دین ہے پہلی نماز پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من ترک السلات سلاسطہ ایامن جو تین دن نماز چھوڑ دے ترک السلات سلاسطہ ایامن سمماتا پھر مر گیا تین دن نماز چھوڑ دی پھر مر گیا پیغمبر فرماتے ہیں لا يغسلو ولا يکفنو ولا يدفنو فی قبور المسلمین نہ اسے غسل دو نہ اسے دفن کرو نہ غسل دو نہ اسے کفن دو ولا يدفنو فی قبور المسلمین مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ ترو یہ ہے نماز اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نمازیوں میں سے کر آ رہے ہیں دواز انتہائی مہم ہے اور اللہ تعالی سب کو سب ملتوانوں کو سب امت مسلمہ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ